بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹس کا پیج نمبر سیون جس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہے ایڈیشن ایڈیشن سوڑنس جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور سمز ہوتے ہیں سوالات میٹس کے سوال جس میں ہم جمع کرتے ہیں چیزوں کو تو وہ کہلاتے ہیں ایڈیشنل قویشن یعنی ایڈیشن جمع یعنی پلس کے سوال یہ پلس کا سائن ہے اور وہ پلس کے سوال کہلاتے ہیں سوڑنس یہاں پر لکھا ہوا ہے زین ہیس ٹو بولز زین کے پاس دو گھندے ہیں ہینا ہیس ٹری بولز ہینا کے پاس تین گھندے ہیں زین کے پاس دو اور ہینا کے پاس تین How many balls do they have all together اس نے کہا اب ان سب کے پاس ملا کر کتنی all together تمام ملا کر اکٹھی کر تو یہاں پر آپ نے دیکھا 1, 2 2 لکھتی ہے یہاں پہ 1, 2, 3 ہینہ کی 3 balls یہاں پہ لکھتی ہیں اب ہم نے ان کو سورنٹس پلاس کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے دیکھا 2 1, 2, 3, 4, 5 تو یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل ہو گئیں سیڈنٹس 5 balls کتنی ہو گئیں 5 اسی طرح سے سیڈنٹس ہمارے پاس ایک اور اکٹیوٹی یہاں پر بھی موجود ہے اب a basket has 7 mangos ایک بٹوکری میں 7 آم ہے اور 2 bananas اور 2 کلے ہیں How many fruits are there in all together یہاں پر تمام بھلوں کو ملا کر کتنے بنیں گے سیڈنٹس ہم same as it is count کریں گے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 یہاں پر 7 ہے 1, 2 اور یہاں پر ہے 2 تو سیڈنٹس ہم ان کو سب کو all together ملا کر count کریں گے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 سیڈنٹس آپ اس پلس کو یہاں پر اپنے پاس لائنز لگا کر بھی count کر سکتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 اور یہاں پر 2 لائنز 8, 9 تو یہاں پر آپ کا انسر آئے گا 9 سیڈنٹس آپ کی آج کی ایکٹیوٹی آپ نے دیکھی کیسے ہم نے solve کی ہے اسی طرح سے آپ گھر میں بھی solve کریں انشاءاللہ آپ کو next activity کے ساتھ ہم copy پہ بھی آپ کے یہ questions solve کروائیں گے جہاں پر آپ کو additions کا یعنی plus کے سوالات کا بہتر طریقے سے پتا چلے گا گھر پہ بھی ضرور ان کو students try کریں آپ کے page number 7 پر ایک اور activity ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں students آپ کے پاس یہاں پر ایک اور page number 7 نظر آ رہا ہے جہاں پر آپ کی لکھی ہوئی ہے activity فجر 8, 4 biscuits 8 mean کھائے فجر نے 4 biscuits کھائے in the morning یعنی صبح میں and or 4 biscuits in the evening اور 4 biscuits اس نے کھائے شام یعنی evening میں how many biscuits did فجر eat in all فجر نے تمام وقت میں کتنے بسکٹ کھائے ہم count کریں گے یہ ہمارے morning کے biscuits ہیں اور یہ ہمارے evening کے biscuits ہیں 1, 2, 3, 4 4 biscuits morning میں 1, 2, 3, 4 4 biscuits evening میں تو students یہ کل ملا کے ہمارے پاس کتنے ہوئے ہم count کرتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تو یہ ہمارے پاس total biscuits بن گئے 8 یعنی اس نے صبح morning اور evening یعنی شام کو کل ملا کر morning اور evening میں total اس نے 8 biscuits کھائے students اب آپ کو ہم نے ایک اور activity بھی بتائی مزید آپ اپنے پاس practice کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی زیادہ اچھے سے کام ہوگا آپ کا آپ کو زیادہ اچھے سمجھ آئے گی اور انشاءاللہ next lecture میں ہم آپ کو copy paste کی مزید activity بھی کر کے دکھائیں گے اپنا بہت سا خیال رکھیں ملتے ہیں اپنے next lecture کے ساتھ take care اللہ حافظ